نام شکار میں ہوں لیلہ سواکت ہے آپ کا ہمارے چینل میں آج کا وشہ ہے بارش دوہ جار تیئی میں جلائی میں پردوش وارت کاب ہے پوجہ کا شوم مورت کیا اور پوجہ بیدی کیا ہے پردوش وارت کو شاشتروں میں بہت ہی اتم اور منوکامنا پوری کرنے والا بتایا گیا ہے ہر مینے کی تروسی تیتھی کو پردوش وارت رکھا جاتا ہے پرانوں میں بتایا گیا ہے کہ جو بھی اکتی پردوش وارت کرتا ہے اس کی سبھی منوکامنایں پورن ہوتی ہیں اس وار جلائی کا پہلا پردوش وارت پر بہت ہی شوم سنجوگ بنا ہوا ہے اس وار پردوش وارت ایک جلائی کو رکھا جائے گا اس دن شنی وار ہونے کے کارن اسے شنی پردوش وارت کے نام سے جانا جائے گا مانتہوں کے انسار سنتان پرابتی کے لیے اس وارت کو ساروت مانا جاتا ہے آئیے جانتے ہیں شنی پردوش وارت کا محتم پوجہ ویدی اور شوم مورت کب ہے شنی پردوش وارت جانئے جلائی کا پہلا شنی پردوش وارت تروشی تیتھی جانئے کے ایک جلائی دوہجار تیئی کو رکھا جائے گا تروشی تیتھی کا ارمب ایک جلائی کو سوہ ایک وجہ کر سولہ میٹ سے ہوگا اور اس کی سماوتی رات میں گیارہ وجہ کر شے میٹ پر ہوگی پردوش وارت کا محتم مانتہوں کے انسار جو ویکتی سچے مان سے اس وارت کو کرتا ہے اور بھگوان شیو کی راد نہ کرتا ہے اس کے جیون کے سارے دکھ کشت دور ہو جاتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ جو ویکتی اس وارت کو کرتا ہے اسے دو گاؤں کے دان کے برابر کا فل ملتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اس وارت کے بارے میں بھگوان شیو نے ماتا ستی کو بتایا تھا اس وارت کا پوجہ کا فل پردوش کال جانی کے سندیہ کے سمیں کرنے سے ادھے کا فل ملتا ہے یعنی پردوش وارت پوجہ ویدی پردوش وارت کے دن سوہ سوریہ ادھے ہونے سے پہلے اٹھیں چنان کریں چنان کے جال میں گنگا جال اور کالی تیل ڈال کر چنان کریں چنان کرنے کے جال میں گنگا جال اور کالی تیل ڈال کر ہر ہر گنگے بول کر چنان کہتے ہیں تو آپ کو گار ویٹھے بٹھائے ہی گنگا چنان جیسا فال ملے گا اس کے بعد آپ گنگا جال سے پوجہ ستھل کو اچھے سے شد کر لیں پوجہ ستھل کو اچھے سے شد کرنے کے بعد آپ شیو جی بولینہ جی کو بیل پتر اکشت دیپ دوب دیپ آد ارپت کریں اس کے بعد آپ بگوان شیف جی بولینات جی کو جال بیل پتر پنچرامت اکشد دی دوب دی آد ارپت کریں یہ سوی چیزیں بگوان شیف جی بولینات جی کو اونویں شوائے بولتے ہوئے ہی ارپت کریں اسی تیتھی کے دن شام کے سمیں کسی بھی مندر میں جا کر پوجا کرتے ہیں تو آپ کو پوجا کا دیکھ فال ملے گا کیونکہ پردوش کال کا سما بگوان شیف کو عطی پریہ ہے اور پردوش کال میں بگوان شیف جی بولینات جی پرسند مدرابے ہوتے ہیں آپ جو بھی بگوان شیف جی بولینات جی کو مانگیں گے بگوان آپ کو بحی دیں گے اس سمیں پوجا کرنے سے شیف جی بولینات جی آپ کی ہر کامنا کو پورن کریں گے شیف بگوان کے منتر کا جاب کرتے ہیں اس کے علاوہ شام کے سمیں سرسوں کے تیل کا دیا پیڑ کے نیچے جلائیں ساتھ ہی شنی مہاراج کے مندر میں بھی دیا جلائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے تھانکس فار واشنگ دس ویڈیو